رب کے مہمان تجھ سے بچش کا ہے سامان ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا خوش آمدین ناظرین اور مہرین موٹن کے دستخان رمضان دستخان سے واپسی کے بعد اب باری ہے ہمارے اس سیگمنٹ کی جس کا آپ کا انتظار ہمیشہ سے رہتا ہے اور یہ ہے رحمت ہے میمان رحمت ہے میمان میں ہم دعوت دیتے ہیں ہماری برادری کے ہمارے وطن عزیز کے ہماری سوسائیٹی کے ان لوگوں کو ان چنیدہ لوگوں کو جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں نام کمایا کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی لگن رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں اپنے تجربے سے اپنی تعلیم سے اور اپنے ہاتھوں اور پیروں سے کسی کی کچھ کام آ سکیں تو ایسے ہی گوہر نایاب آج نوجوان ہمارے ساتھ آج کے سٹیڈیویں موجود تھے لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کا تعریف کر رہا ہوں میں ہمیشہ کی طرح تعریف کرانا چاہوں گا ہمارا ان کرم فرماؤں کا جنہوں نے اس لائف ٹرانسمیشن کو آپ سب تک پہنچانے کے لیے بیمنٹ ٹی وی ایج ڈی کا ساتھ دیا اور رب کی نیمت ریمزان کی یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے ہمارے ٹائٹل سپانسر الجدیت پروپرٹیز ہیں ہمارے پاورٹ بائی سپانسر میں سبنینہ بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز اوکے اسٹیٹ اینڈ ڈیویلڈرز رومی گروپ بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز تھارا گروپ آف کمپنیز تالو ایسوسیٹ اور دیگر ہمارے تمام ڈائیمنڈ گولڈ سلور اور گفٹ ایمٹر پارٹنرز کا ہم دل کی کہہ رہے ہیں اس سے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس لائیو ٹرانسمیشن کو آپ سکتا پہنچانے کے لیے ہمارے دست و بازو بنے ناظرین کرام آج کا ہمارا مہمان رب کی رحمت ہے مہمان میں یقینی طور پر کسی تعریف کے محتاج اس لیے نہیں ہے کہ کئی اپنی اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ یونیورسٹی آف گلاؤسٹر شائر سے حاصل کی ہے بیچریز اپنے مکمل کیا وہاں سے ایڈوکیشنسٹ ہیں مختلف ویداروں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے آپ جو ہے ای 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 ہمایہ تکافل کے ایگزیکٹیو کنسلٹنٹ ہیں آپ نے آن لائن ایڈوکیشن کے فروغ کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور ایمپیریم اکیڈمی آن لائن ایک مہتبترین نام ہے اس کے آپ فاؤنڈر میں سے ہیں ہیلتھ ایر ایڈوکیشن کراچی چیمبر آف کومیرس انڈسٹری کی ہیلتھ ای ایڈوکیشن کمیٹی کے آپ ممبر ہیں کنوینئر ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے آل پاکستان میں فیڈیشن کے ساتھ بھی رابطہ جوڑا ہوا ہے آپ نے حالار میں جماعت کے ساتھ بھی کام کیا ہے میں چاہوں گا اس مختصر سی عمر میں اتنے سارے تجربے کو ساتھ لے کے گھومنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال میمن سلام علیکم علیکم بلال بہت شکریہ ینگسٹرز رول موڈل ہوتے ہیں ان ینگسٹرز کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری ترانسمیشن ہماری ناظرین کا حصہ ہے تو آج آپ کی موجودگی آپ کی اتنے سارے اداروں کے ساتھ وابستگی یقین طور پر ہمارے کئی نوجوانوں کو موٹیویٹ کرے گی بہت شکریہ ہمیں انشاءاللہ مزید تفصیلی تعریف کریں گے ہمارے مہمان کے ساتھ لیکن اب باری ہے آغاز میں ہمارے اس روپ پور رمضان ٹرانسمیشن میں رب کی نعمت ہے رمضان کی اس سیگمنٹ میں میں گزارش کروں گا محترم جناب حافظ تاہر شمسی صاحب سے حاشمی صاحب سے حافظ تاہر حاشمی صاحب کوئی خوبصورت کلام ہو جائے خالد محمود نقشپندی میں کلام پیش کر ہاں ہوں ہاں کرماج بالائی باما گیا ہے کرماج بالائی کرماج چھچھچ بالائی باما گیا ہے زبا پر محمد کا نام آگیا ہے زبا پر محمد کا نام آگیا ہے زبا پر محمد کا مجھے مل گئی ہے دونوں آلم کی شاہی مجھے مل گئی مجھے مل گئی مجھے مل گئی دونوں آلم کی شاہی میرا ان کے بھنگ تو میں نام آگیا ہے میرا ان کے بھنگ تو میں نام آگیا ہے زبا پر محمد کا اور اس کلام کا حاصلی کلام شیئر مزا مزا جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزا جب ہے سرکار مزا جب ہے سرکار آگیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلامہ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا یہ نام کوئی کا بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد زباں پر محمد کا نام آ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ عاشمی صاحب ایک بار پھر آپ نے کیا خوبصورت اور روح پرور محول بنایا ہمارے اسٹوڈیو کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لئے اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری گفتگوکوں میں بھی روحانیت اسی بات سے ہوتی جب آغاز اتنا روحانی ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لئے ناظرین کرام میں نے آغاز میں کہا تھا کہ ہمارے مہمان محمد بلال میمن فورن کالیفائیڈ ہیں اور بیشریز کیا انہوں نے یونیورسٹی آف گلاؤسٹری شائر سے بلال یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہوتا ہے اور اب جن جن اورگانیشن کے ساتھ میں نے انیشیلی تاریف کرا ہے اس چھوٹی سو مر میں اتنے سارے ایڈوکیشن ایوینیوز کے ساتھ کام کرنا نو داوڈ لرننگ بھی ہے لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ کے اولین زندگی اپتدائی تعلیم کس ماحول میں ہوئی اور کتنے اپن دوس سے آپ کے لئے دنیا کے دروازے آپ نے دستک دی ہے آپ نے بیشریز کرنے کے لئے کیسے دیکھتے ہیں اپنی ارلی چیلوڈ کو اور اپنے پیرنس کی اس میں کنٹیبیوشن کو میرے والد صاحب عبد المجید میمن کوئی چھوٹا نام نہیں ہے جی ماشد he's still working for the community اور ابھی بھی کراچی جنبر of کامرس میں small traders کے تحایات چیرمن ہے اور ابھی بھی جو small traders کراچی کے ان کے اشیوز کو دیکھنا کرنا جہاں بھی جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے میرے والد صاحب وہاں پہنچتے ہیں میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں نے اپنے والد صاحب کا عروج دیکھنا شروع کیا الحمدللہ میں ایک بہت ویل آف فیملی سوں اور الحمدللہ میرے والد صاحب نے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم پانچ بہن بھائی ہیں ہم پانچوں کے لئے سارے دروازے کھلے رکھے ویل آف انسٹیٹیوٹ میں ہمیں ایڈمیشن کروایا اچھی تعلیم دی ایڈوکیشن کے لئے ایڈوکیشن کے لئے انگلینڈ جا کے پڑھنا ہے تو ہیڈنٹ سٹاپ نہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور آج تک میری ہر چیز میں میرے والد صاحب سپورٹ کھاتا ہے چاہے کچھ بھی ایڈوکیشن کے لئے ایڈوکیشن کے لئے ہیڈوکیشن کے لئے کمیٹیڈ ٹورڈ اس اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم لوگ آگے بڑھیں ہم اپنے نام سے آگے بڑھیں ان کا نام ایک ہے ایک ہمارے لئے بہت بڑا ایک سٹپ ہے ان کے فوٹسٹپ پہ چلنا بہت بڑا ایک پریشہ لیکن اپنے نام سے ہم چل نہیں سکتے لیکن ایڈوکیشن کے لئے ہم چلیم کچھ کریں ایڈوکیشن کے لئے ایڈوکیشن کے لئے اس پر بات میں گفتوگور رہا ہوں لیکن ایڈوکیشن کے لئے ہم مستقل طور پر ہم مرسلک ہو گئے کہ ایڈاوکے ساتھ اپنے خدمات بھی پیش کر رہے ہیں ہم عوری خدمات پیش کر رہے ہیں لیکن آپ نےیں ایک مایر فرق دیکھا ایڈوکیشن کے لئے دیکھیں انٹرنیشنل ٹے کرا تعلیم اصلاق رہے ہیں کئی مجر دیفرنس پر محسوس کیا ڈیفرنس ہے ایک محسوس کیا میں خیلق ایڈوکیشن اس مجرین میں خیلق نہیں ہوں زمانے میں سٹی سکول پی ایف چپٹر ایک بڑا نام تھا ٹھیک ہے اب جس ماحول میں میں پڑھا ایڈوکیشن وہ سیڈیس میٹر کہ اگر آپ نہیں پڑھو گے اگر آپ نہیں سیڈیس لوگے یو ناٹ ایکسل لائف جب میں انگلینڈ چلا گیا پہ میں جب واپس آیا ابھی جو میں دیکھتا ہوں ایڈوکیشن کے حوالے سے ایم ایم ایڈ ڈسپوائنٹڈ ٹھیک ہے انگلینڈ میں ایڈوکیشن کے ساتھ سکل پیس لرننگ کے بھی زیادہ فوکس تھا ٹھیک ہے اور سکل پیس کے ساتھ ساتھ دے ور فوکسنگ مور آن دوز سٹوڈنٹس ہو ڈنٹ ایکسل ٹھیک ہے ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ایزی جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے نے کہاں یار پڑھنے میں اچھا اس پر محنت کر لو جو بڑا ہے پڑھنے میں اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو اچھا ہے پڑھنے میں اس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور جو نہیں اچھا پڑھنے میں اس سے بھی زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ایشیوز ہیں جو وہ کانسٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایڈوکیشن کے اطاف اب جا کے کچھ سکولز ہیں جہاں پہ کانسلنگ کے حوالے سے انہوں نے سٹیپ لینا شروع کیا ایوید سے کہ کریر کانسلنگ ایک ایسا میجر سٹیپ ہے جو سکولز اور ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کو لینا چاہیے کیونکہ آپ نے پوچھنا ہے کہ بچے کو کیا کرنا ہے اس کا کیا گول ہے دیکھیں اگر میں ایڈوکیشن کی بات کرتا ہوں تو اس کو تھوڑا سا ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو بلو دا پاورٹی لائن ہے ایک وہ ہیں جو میڈل کلاس میں آتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو بہترین تعلیم لے سکتے ہیں اور کیمرہ انٹرناشنل میں جا کے وہ اپنا ایک اگزامنیشن دے سکتے ہیں دیکھیں افورڈ داٹ تو یہ دیکھیں ہم یہ ڈسکرمنیٹری ایک بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے سسٹم بنا ہوا ہے انگلینڈ میں ایڈوکیشن سسٹم ایک ہی ہے انڈیا نے بھی یہی کیا ایڈوکیشن سسٹم ایک ہی کر دیا ٹھیک ہے ہر کوئی برابری لیول پہ پڑھائی کرے گا ہم ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی ہم کمیلیٹی لیول پہ ہم ادھر ہمارے پاس آکے پڑھ لے یا اسکل ایڈوکیشن لے لے یا کچھ بھی لے ایڈوکیشن میرے حساب سے ایک تو سب کے لئے برابر ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ it should be free for everyone ٹھیک ہے if you're charging it do not charge to an extent کہ کوئی افورڈ ہی نہ کر سکے ہر کسی کا حق ہے پڑھنے کا ہر کسی کا حق ہے ایڈوکیشن حاصل آپ سمجھتے ہیں کہ جو نئی نسل ہماری تیار ہو رہی ہے تین قسم کے آپ نے خود ہی کہا کہ جب systems تین کے ساتھ تو government school کا system دوسرا جس چپٹر کی آپ بات کرنا ہے private school جس میں انگلیش بھی ہے private school میں بہت ساری بہت ساری variation اگر private کو پورا ایک ہی سمجھ لیجیے اس کے بعد پر مدرسہ دارولو مجھتے ہیں جب ایک ہی ملک میں تین قسم جنم لے رہی ہیں مختلف انداز اس میں بھی ویریشنس اس میں بھی کوئی control نہیں اس میں بھی ویریشنس اس میں بھی ویریشنس اگر آپ نے بھی مدارس کی بات کی میں اگر حضرت عمر ابن خطاب کے ٹائم پر میں جاتا ہوں تو وہاں سے انسٹیٹور 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 ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی جہاں پہ بچہ جب جاتا تھا تو عالم بھی بنتا تھا حافظ بھی بنتا تھا ابن بطوتہ وہاں سے تھے تو کیا تھا فلسفی وہاں سے آئی ارثوپیٹک فارمسی یہ ساری چیزیں وہاں سے ہی آئیں یہی لوگ تھے جو دین کو فالو کرتے تھے یہی لوگ تھے جو دین کی تبلیغ کرتے تھے اور یہی لوگ تھے جو دنیا کی تعلیم تعلیم میں بھی اہمیت دیتے تھے یہ سسٹم چلا ہے آپ یہی آپ کی اصل پہچان ہے اس کے علاوہ تو آپ کبھی زندگی میں ایکسل نہیں کر سکتے دوسرا ابھی جو آپ کا ایڈوکیشن سسٹم ہے اس ویری فار بہائن اگر کیمریج کے بچے سے اگر آپ بات کریں تو ہی نوز وات اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی نوز کانوہ ہی نوز ڈیفرن اپلیکیشن گرافک ڈیزائنگ اور یہ ساری چیز ہیں یہ کیمریج کے بچے کو پتا ہے جو گورمنٹ سکول سے آتے ہیں they don't know that still ابھی بھی فلوپی ڈسکی بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہے اب جو بورد ہے ہمارا جسند بورد that's very far behind وہ ایکسل ہی نہیں کر رہا کیمریج بہت زیادہ ایکسل کر رہا ہے آہ خان بورد کی بات آتی ہے پھر ہم پھر اب ویلڈ میمن ارگنیزیشن میں پھر بات چلی کہ تر ایکسل کی ضرورت کی جو مجھے wem an education board instead of doing all of that bring everyone on one platform یہ بہت زیادہ بہت پھار بھی ایک جیسا طرزیں slightly difference ہو سکتا ہے لیکن انسان بڑا 360 degree کا change یہ پھر معاشرے کندر ویلڈی نامواریاں پیدا کرتا ہے ایک بہت اہم ترین سوال باثمین باتیں کرتے کر رہا ہے بیénd Lore hamster بلال نے ایک تریڈیشنل فیملی بزنس کو زیادہ ترجیح نہیں دی اور ایڈوکیشن کی طرف آئے اور پھر میں ضرور چاہوں گا کہ امپیریم اکیڈمی آن لائن اکیڈمی کا جو آپ کا نیا کونسپٹ اور کوشش نو ڈاوٹ بہت سی جگہ پر کوششش ہو رہی لیکن آپ جانداز سے اس کو اپنے تجربے اور اپنے نیشنل ایکسپوجر جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو لے چلے پہلے بے کہ بی ایس اندریسٹیز کو آپ نے خیر بات کہہ دیا ہے یا آپ کا تریڈیشنل بیزنس سے ہٹکے چیلنجنگ کرنے کا ارادہ تھا میں ہم ستیل اٹیشنل بیزنس کو اپنے فیملی بزنس ہے میرے داریکٹر ہوں ہیں کہ کنوٹ لیو دارد اس مائی لینیج والد صاحب کی مہنتز ساری اس میں میرے بھائی بھی اس میں ہیں میرے چچا بھی ہیں فیملی بزنس اور بہت بڑا میرے اببہ نے آپ سمجھے چھوٹے سے لیول سے شروع کرتے کرتے اس کو ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ فرم بناتے ہیں ماشاءاللہ میرے اببہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ سامنے سمندر ہے میں چاہتا ہوں کہ تم تیر ان کو ہمیشہ سے یہ فیل ہوتا تھا کہ جو سکلز میرے پاس ہے جو نالج میرے پاس ہے that should be utilized to some other platform ٹھیک ہے اسی وجہ سے میرے اببہ اس فیور میں ہوتے ہیں کہ میں اپنے نام کیا کہ میمان لگا ابب دل مجید نہ لگا کیا وات ہے he wants me to be recognized on my own تو اسی چیز پہ ہی self made جسے کہتے ہیں کیا وات ہے اسی پہ ہی میں نکل پڑا اور اببہ کی سپورٹ ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے چاہے میں کچھ بھی کروں تو اسی پہ ہی نکل چکا yeah i am attached to my family business i cannot forget that ٹھیک ہے میرے اببہ کی محنیت ہے میں اس کو نہیں بول سکتا لیکن اپنے آپ کی ریکنیشن بھی ضروری ہے اپنے چیلنج کو بھی حاصل کرنا ہے گفتگو بڑی اہم اور پر ہے اور اب میں ضرور اگل ہے سوال میرا امپیریم اکیڈمی کیا کرنا چاہ رہی ہے کس انداز سے اس کا آغاز ہوا کیا کیا بیک آف در مائنٹ اس سے آغاز کرتے ہوئے لیکن وقفے کے لئے وقفے کے لئے کہا جا رہا ہے مجھے تو بریک لیتے ہیں چھوٹا سا ہمارے اس رحمت ہے میمان کے سیگمنٹ میں اور واپس آتے ہیں بلال سے گفتگوہ کا آغاز یہی سے کرتے ہیں خوش آمدید ناظرین اور رحمت ہے میمان کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ محمد بلال میمن موجود ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں اور فرن کالیفائیڈ ہیں تھوڑا سا آغاز کروں گا آپ کی اس آن لائن امپیریم اکیڈمی کیا سوچ تھی بیک آف در مائنٹ بلال اسے آغاز کرتے ہوئے نو ڈاوٹ تھوڑا سا مشکل ٹاسک لیا آپ نے لیکن اب تک کی کیا سابقت کیا رہی امپیریم کی ابھی تو بسیقی یہ ہے کہ پہلی دو میں باتات دو میں باتات دو میں ستارٹ کان سی کھا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے والد صاحب نے کام کچھ کہ ٹھیک ہے تم بزنس میں ہو اور جو بھی آپ کر رہے ہیں آج آپ کیا چاہرے ہیں ڈوڑیر کیا ایکسیل کرسکتے ہیں اور آپ ایکسیل کرسکتے ہیں ایکسیل کرسکتے ہیں تو آپ کام پر زمانا ورقی اس چین میں اکسلنے پہ علمدللہMy've has been 7 years الحمدللہ I am teaching onL of us business studies و الحمدلللہ results ہاں حقا پھر ہوا یہ کیا کہ covid we have to shut down the center who's academy we have to shut that down بعد ذکر میں on my own ٹھیک ہے مرے my teacher he was also struggling to get his own terms پھر میں ابنے اون پیج نکل پڑا تو obviamente جب آپ نے ان پر نکلا تو آئے گئے دی آپ ہیàn گھروٹی پر میکنم مثلول torpedo پھر ہوا یہ کہ جب میں هلار میں آیا تو اے گاٹی اپرچنیٹی ٹوک ٹوکب Period اب وہاں پہ MOU سانجed تو اگن وہی بات آج گئی دن� دوبارہ گئے وہی طیچس سے ملاقات ہوئی میری پہ ان کے ساتھ بیٹھا آگئے پھر ایک دن میرے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میرے دماغ میں آئیدیا ہے کہ یہ آگیا ہے کہ آپ مجتمع کچھ اگر آگئے ہیں میری الحمدللہ اللہ جو پی-ار ہے جو اشتران دیکھو اٹھو اس داری ہے جو سوشلائیدنگ ہے وہ سٹران ہوتی جاری ہے یا جب ہم اٹھو اس کو ہم لے کر چلتے ہیں لیکن اس میں مجھے اٹھو کیا کہ ممارکٹ میں بڑا نام ہے جو اس سے بات نہیں کہیں گے کہ ہم نئے لوگ لے آئیں گے اویسلی چینج ضروری ہے ٹھیک ہے میرے اویسلی ای نی نہیں کہہا کہ پرانے لوگ کو پڑھانے نہیں ہی انہوں نے مجھے پڑھایا آج بھی وہ بڑے نام ہیں ان کی ایک میند ہے ٹھیک ہے لیکن مارکٹ میں چینج آنا چاہیے پڑھائی کے پڑھانے کے طریقے اور ٹھیکنکس چینج ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پڑھانے دمانے سے لے چلنا تھوڑا سا اب بورنگ ہو جاتا ہے کیونکہ آج جو بچے ہیں جس کم جن زی کہتے ہیں ٹھیک ہے دیگر دسٹرکٹڈ بری ایزلی اور ان کو اٹریک کرنا اور ان کو ایک سید پہ لے چلنا یہ تو مشکیہ ہے جس مجھے اس جنرائیشنی نیست کے لیے صحیح ہے ایسے تیچر ذوین جنرائیشن کو سمجھتے ہیں ان کو ڈے رہے ہیں جانتے ہیں ان کو کوخش کرنا جانتے ہیں ان کو لے چلنا جانتے ہیں ان کو لے چلنا جانتے ہیں ان کو لے چاہانا ضروری ہے تو میں نے یہی سوچا ہم لوگ نے پہلے تو ہم نے سوچا تھے کہ ایکاڈمی بناتے ہیں پہر اوبیسلی ایچی ہے ہی چیز تاسک ، ایکیدومی کو اتنی آسانی سے بناتی نہیں ہے اور راک اسے دارے دوں گے ان شاء اللہ تو nós ہم گئےneh کاری چاہتے ہیں we سب یہ دعایں کے ساتھ ہے ولنی نوہ آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ Bratz nuestro father name آپ celebrations چاہتے ہیں وان ش League進 movement آپ نے کوشش کی کہ کچھ نئے لوگوں کو جس میں اس موقع دیا جائے تو کیا اس کی ایک وجہ ایک وجہ بیک آف دی مائنڈ کوسٹ افیکٹیو بھی تھا کہیں آپ چاہ رہے تھے کہ اس کو اس لیول پر لے کے آیا جائے کہ جہاں پر پڑھنے والوں کو تھوڑا سا فرنشلی آسانی ہو سکے دیکھیں مارکٹنگ لیول سے ہم بات کرتے ہیں مارکٹ میں گپ ہونا چاہیے there should be competition ٹھیک ہے بالکل competition ہوگا you will get choices چوئیس ہوں گی بالکل تو چیزیں ہمیں سمجھ میں بھی آئیں گی ٹھیک ہے نا obviously بچہ کوشش کرتا ہے کہ برینڈ کے پاس جا کے پڑھ لے لیکن میرا یہ ہمیشہ ماننا ہے کہ چاہے سامنے برینڈ ہو نہ ہو اگر آپ کی نیت ہے پڑھنے کی تو آپ کسی بھی ٹیچر سے پڑھ لو گے ٹھیک ہے بالکل صحیح ٹھیک ہے it's up to your dedication and your passion جیسے کہ میں اپنی بات بتا دوں I was very bad in studies when I was in Karachi ٹھیک ہے when I went to England London me the teachers that I got there were not well known to anyone but they knew how to work hard on me ٹھیک ہے سمجھ رہا ہے yeah میرا یہی سوچ ہے اور میں یہی سوچ لے کے یہاں پہ میں آیا ہوں اب چاہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے وہاں سے چیکھا جی اور یہی میں یہاں پہ implement کروں اچھا اب رہی بات cost effective کی جیسے کہ میں نے کہا پڑھائی سستی ہونی چاہیے یہاں پڑھائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے کووڈ میں بھی میں اپنے علاوہ بہت سی اسی ٹیچرز کو جانتا ہوں جنہوں نے پڑھائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے میں فری پڑھا دوں گا اسی طریقے سے میں نے ایک اور سٹوڑن کو فری پڑھایا ان دیکھ آڑے کیا بات ہے الحمدللہ دعا دیتے ہیں مجھے یہ جو جذبہ ہے میں کہا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے کئی راستے کمانے کے رکھے ہیں اللہ تعالی نے ایسی جگہوں سے آپ کو نواز دیتا ہے جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے لیکن کیوں ہم اتعالیم کو اتنا مہنگا کرتے کرتے سم ٹائم کسی کی زسترس سے باہر آج اگر میں ہمارے کمیونٹی کی بھی بات کرنے ڈاؤٹ بڑا کام ہو رہا ہے ہماری میمن کمیونٹی نے پوری کوشش کی ہے کہ تھرہو نرسری سے لے کے یونیورسٹی ٹاپ تک جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے لگے اس کا باوجود بھی سیو ایڈکیشن نہیں ہے فیملی کو سپورٹ بھی کرنا ہے تو ڈاؤٹ ریٹ ہماری کمیونٹی اگر میں بتا ہوں تو وہ بہت بڑا ہے یعنی کہ جو پرائمری سے شروع ہوتا ہے وہ سیکنڈری میں آدھا رہ جاتا ہے اس کے بعد کالیج سے یونیورسٹی سے لے کے اور پھر اگر پروفیشنیس کی طرح دیکھا جائے تو یہ ٹین پرسنٹ کا چنک مشکل سے آپ کو ملتا ہے وہ سارے ڈاؤٹوں کے مختلف دکانوں پر مختلف چھوٹی موٹی جاپس کے اندر یا اسکلز میں بھی چلا جائے یہ بھی خوشی کی بات ہوتی یہ جو مہنگائی اور یہ جو ڈروپ آؤٹ ریٹ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے خاص طور پر میں ممن کمیونٹی کی بات کروں ممن کمیونٹی کی بات کروں ممن کمیونٹی کی بات کریں تو جیسے ہلار میں نے نام لیا تھا ہمارے پاس ہلار کا جو سکول ہے ہمارے پاس ہلار کا جو سکول ہے جو سکول ہے اسو 9001 رجسٹر ہے باغے ہلار اسکول ہے سٹیٹ او پارٹ سٹیٹ او پارٹ سکول ہے پھر کتیانا میمن والوں کا جو سکول ہے کم اکیم کم اکیم اکیڈمی ایس اپنی منفلک نام ہے اور اس کا آپ کو کم اکیڈمی کا ذکر ہوا تو میں ایک مرتبہ ضرور خراجی تحسین پیش کرنا چاہوں گا کتیانا میمن اسسوسیشن ان کی وہ ٹیم جو اس اسکول کو چل رہی ہے خاص طور پر میں اگر فینسی صاحب کی بات کروں اس اسکول کے بچوں نے ناسا کا وزٹ کیا ہے ایک کامپیٹیشن جیت کر اس اسکول کے کچھ بچوں کو ناسا میں انوائٹ کیا گیا اور یہ کراچی نہیں پاکستان نہیں میں کہوں گا کہ میمن کمیٹی کے لئے فقر کی بات ہے کہ ایک ایسا اسکول جس کو کہ ہم لیس پر وزٹ سکول کہتے ہیں کھانہ در کے علاقے میں قائم ہے لیکن یہاں کے بچوں نے ناسا امریکہ میں جا کے وہاں وزٹ کیا ان کی دعوت پر اور فری آف کسٹ رہا یہ پورا ٹور یہ ہم سب کے لئے خوشی کی بات ہے میں سلام پیچھ کرتا ہوں تمام لوگوں کو جو کیم اسکول کے کرتا دلتا لوگ ہیں اس کے علاوہ اوخائی میمن والے سکل ورکنگ پر گرافک ڈیزائننگ پر اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہ میمن اکیڈمی آئی تنک اف آئیم رائٹ اور رونگ وہ بھی وہ اس چیز پر کام کر رہے ہیں دن کمز دوراجی میمن جنرل جماعت دوراجی والے بھی ایڈوکیشن میں کافی کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنا جو کرکٹ لیک کی تھی انہوں نے ہائر ایڈوکیشن کو انہوں نے سپانسر کرنے کے لئے وہ ٹھیک ہے اسی سیمیلر کونسپ پہ انشاءاللہ ہم بھی چلنا چاہ رہے ہیں ہلار بھی چلنا چاہ رہے ہیں اسی بھی کہ ہم ہائر ایڈوکیشن کو فنڈ کر سکیں ہم بھی اسی اس پر پلات فارم پہ چلنا چاہتے ہیں تو میمن کمیونٹی میں دیکھے ہم نے بے تہاشا یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ایم ایو سائنگ کر رہے ہیں اب ہم فیصلہ کر رہے ہیں شوہبے پرائیم کے ساتھ میری بات پہ شبیر بھائی سے بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ ہم او انڈے لیوز والوں سے بھی ایم ایو سائنگ کریں ٹھیک ہے کیوں نہ ہمارا انڈر پرولیج بچہ بھی کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا ہمیری بچہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے ایم ایو سائنگ کیے وہاں بھی بھی ڈسکاونٹ جنریٹ کرتی ہے ڈروپ آؤٹ کا جو سین ہے اب آئی تنگ وڈای بلیب اس شوڈ ڈیکریز کیونکہ ہم نے بہت ساری سہولتیں پیدا کر دی انٹرس ڈیولپ نیو رہا بھی سمجھتے ہیں انٹرس ڈیولپ نیو رہا بھی سمجھتے ہیں انٹرس ڈیولپ نیو رہا بھی سکتے ہیں کیا چاہیے کیا کرنا ہے ساری زندگی کیا لائنوں پہ لگنا ہے یہی موتاجی چاہیے آپ کو فیننشل ڈیپنڈنسی نہیں چاہیے فیننشل ڈیپنڈنسی نہیں چاہیے فیننشل ڈیپنڈنڈی رہنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں یہ ہمارے بچے میرے ابا نے مجھے کاؤنسل کیا مجھے بھی پوچھا کیا چاہتا ہے بھائی تو میرے والد صاحب اس طریقے سے تو انہوں نے پوچھا اب کسی کے پاس اس طریقے کے نصیب نہیں تو ان کے لئے ہم موجود ہیں بلکل ایسا موجود ہیں باپ اور ماں میں کروں پیرنٹس کا کتنا رول ہے یہ نو ڈاوڈ ادارے کر رہے ہیں اسکول بھی اپنے طور پر کری رہا ہوتا ہے آپ جیسے لوگ بھی فری سرویسز دینے کیلئے تیار ہیں لیکن اس پر پیرنٹس کا بہت بڑا یعنی کہ ایک پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ناظرہ کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کسی ایک بہت بڑا لگ دیکھیں پیرنٹس play a major role 啊 in creating what an individual is ایسا یہ what i am is because میرے پیرنٹس چاہتے تے اس طرح ہونا تو انہوں نے اس طریقے سے مہنیت کی آج بھی میرے ساتھ لگے رہت ہیں ھلکے میں جب چب بیٹھا ہوتا ہوں تو بیٹا کیا وہ چھوک ہوں ابھی بھی یہ میکنم تو there should be a practice in every house یہ مجھے اس سے بچے بائی کیا ہے یا ہر 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 گھر میں یہ ہر ہے بچہ اس لطلق سے بڑکت ہیں zkراریٹ جاندی میں سیبلنگ میں بہنوں کے با بھائی ہے جیسے میں ایک بہنوں کے بہن میں کیا ہے کہ اس کیا میں کیا کچھ بڑکت ہے اس لطلق کی بڑکت ہے جبوری مجھے کچھ بڑکنی مجھے در بڑکت ہے اس لطلق کیا بہت ہے آپ کے باتے ہی شہر جمعیں بھی نہیں چاہتے کیا آپ کے باتے در مجھے you will be scattered everywhere you will be confused دوسری چیز یہ ہے کہ سکھانا کہ بھائی گلت چیز نہیں کرنے you have to be honest with everyone میرے اممہ ابا ہمیشہ سے کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے you should be honest to us آپ ہم سے سچ بولو گے ہم سے اگر کنیک کرو گے ہم سے کمیونیکیٹ کرو گے تو it will be easy for you تو کمیونیکیشن is also necessary اچھا میں زیادہ تر کیا نوٹ کرتا ہوں کہ گھرے لو معاملات کی وجہ سے یا پیرنٹس کی اشیوز کی وجہ سے بچے کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور دوسرا کوئی کمیونیکیشن سیٹ اپ ہے ہی نہیں تو یہ ہر جماعت میں میں کہتا ہوں کہ یا تو کانسلنگ سیشنز کریں یا کانسلر بٹھا لیں مستقل کانسلر بٹھا لیں بھائی آپ اگر اپنے پیرنٹ سے بات نہیں کر سکتے اگر آپ سیبلنگ سے بات نہیں کر سکتے if you're feeling alone come to us we'll talk to you we'll guide you سہولت نہیں ہے ہم سہولت پیدا کر دیں گے پیسہ نہیں ہم پیسہ پیدا کر دیں گے کیا بات ہے گائیڈنس بہت ضروری ہے یہ کریئر گائیڈنس جو ہے اس کی کمی کے باعث ہمارے بہت سارے بچوں کو چار یا پانچ فیلڈ سے آگے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا جب اندھیرے میں جب آپ چل رہے ہوتے ہیں جدید دور ہے اب ایٹی کا دور ہے ایٹی میں بھی اگر اے آئی اور چیٹ چی پی ٹی جب آپ کی کچھ ایسا ہے جو آپ کے فنگر ٹک پر دستیاب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آن لائن جو ایڈکیشن ہے یہ آگے جا کے اگر اس کو صحیح طرح سے پورٹ کریں کمیٹی کندر بھی اس کو کشیش کریں آگے بڑھانے کی اور پاکستان میں فیڈیشن کے ایڈکیشن بارڈ شیو ابراہم سابق کیادتا ہے بڑا بڑا وائبرانت انداز میں اس کو لے کر رہا ہے بڑا بڑا مطال بڑا مطال بڑا بڑا کمیٹی شود بڑا 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 ایک Canadian 19 20 اندکٹر ہے نreetہ اور unsol serve states انچ الکراز痱 کے سانڈے ہیں اندکٹر کوبتر بت الگو meteori اندکٹر ہے اندکٹس چوشتر ہے اندکٹس چیکشتر ہے کہ یو ایس سے بیس گناہ زیادہ جاپان ہے ان ٹمز اف ایڈیوکیشن ایسا ہی ہے وہاں تو اے آئی کے تھرہو ٹیچنگ بھی شروع ہو گئی پورٹل روم شروع ہو گئے بچہ گھر بیٹھ کے ٹیچر کو سامنے بیٹھ کے دیکھ کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے that is possible ہم نے یہ چیزیں ایڈاپ کی کیونکہ ہماری مجبوری تھی ہمارے انسٹیوٹ بند ہو گئے یہ ایک نوم تھا جو ہم نے کبھی زندگی میں ریکگنائز نہیں کیا اور پھر بائی ایکسیڈنٹ ریکگنائز کیا اب سمجھتے ہیں کہ اب اس میں تھوڑی چی اب سکھنے کا حمل شروع ہو گئے اب ہم نے ریکگنائز کر لیا تو ہم نے ریکگنائز کر لیا تو ہم نے کانسٹنٹ پریکٹس فور ایوری ون ٹھیک ہے اگر بچہ افورڈ نہیں کر سکتا سکول جانا بیٹھے نہیں افورڈ کر سکتا آن لائن لیکچرز آویلیبل ہیں اور وہ آکے اپنے اسکولین گھر بیٹھے کر سکتا ہے اپنے موائل سے کر سکتا ہے اپنے کبھیل سے کر سکتا ہے ہم نے ایڈکیشن کو لکشری بنا دیا کیوں کیا ریزن ہے کہ یہ ایک کموڈیٹی ہے بھائی کمانے کے تو بہت سارے سیکٹر ہیں تکا فل میں کر دو انویسٹ کمال ہوگا ایسا ہی بیٹھے کر سکتا ہے ایڈکیشن کو کموڈیٹی اور پر سے بیڑا خرق ہوتا ہے بھائی جب ایڈکیشن ہے آپ مگوڈ بھائی جب ایک نسل تباہ ہو رہی وہیڑ ہیں آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو آپ کو دیکھیں اوپنے آپ کو دیکھ لیں اوپنے آپ کو دیکھ لیں میرا ایک انٹریوی ہوا میں ادھر میں نے کہا کہ اوپنے شرط کے لئے موانات اوپنے پرموسی ملک ملک مباد را ہے نے اوپنے پرموسی ملک برد مرگا ٹھیک ہے ٹھرڈ ورلڈ بیسٹ اکانومی ہو گئی ہم کہاں ہیں ہم وہی ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم بجلی کا ویٹ کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ویٹ کرتے ہیں وہاں ہوتی ہوگی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہی ہم خراب ہیں ٹھیک ہے یا وہی وہ صحیح ہیں اوپر نیچے ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اس اس کو بہتر کرنے کا ہارڈ ورک تو پوسیبل ہے نا کرتے ہو سکتے نا چینج تو لا سکتے نا ایسا ہی ہے تھوڑا سارے لوگ ہیں جو ابھی چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وائی رونٹ وی گیٹ آلانگ ان یونائٹ ہوکے آہ ناٹ اونی میمن کمیونٹی با ایسا نیشن چیزوں کو چینج کر رہے ہیں ایک ایک فوکس ایک گولڈ کو لے کے آہ ایک ایک دیسنیشن کو لے کے آئی بڑا ہوں ٹھیک ہی میں بات کہوں گا سٹاپ آہ کریٹنگ ایشوز فور یور اون ایگوز ایگو کو کولائٹ کرنا بند کرتے ہیں جب آپ آہ ایگو سائٹ پر رکھ دیں گے اور اپنے آپ کو لوہ لیول پ سب کی خدمت کرنا شروع ہو جاؤ گے تو چینج ویل کا کیا بات ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے آپ کے ایشوز اپنی جگہ ہیں اس کو ڈسکس کیجئے ٹیبل پر ڈسکس کیجئے ٹیبل پر ڈسکس ہونا چاہیے اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے وہ کرنا ہوگا لیکن جب تک کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک طرف کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشنی کی سوسائیٹی کے لیے یا ان بچوں کے لیے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں سر کچھ فائنلی جو جرنی آپ کی رہی ہے لائیو کی نو ڈاؤٹ مجھے خوشی ہے کہ آج میں ایک ایسے سٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں جس نے فارن کالی فارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس کو یہاں پر لوکلی ایمپلیمنٹ کوشش کی ہے اپنے طرح پر کسی اینداز میں برادری تک آپ کی زیادہ بھے ہیں ایسے نوجوان کو جائے جائے اور یہ پیغام آگے پہنچے دیمیمنٹ و تیوی کی جیسے جارنی کو اور نو ڈاؤٹ از این یوث آپ چاہیں گے کہ آنڈانین دنوں میں آپ بھی پارڈ بنے ہمارے کسی سی سیگمنٹ انکشاہاللہ اللہ بھائی ایسے نوی جسے ایک اورپل پرسن ڈیزرونگ جو بچے ہیں ان کو ہم بلا کے اوارڈز دیتے ہیں جس میں فیمل پائلٹ سے نامور ٹیچرز جو کیمریج انٹرنیشنل میں او لیولز اے سی سی اور یہ پڑھاتے ہیں عدیل پیپر والا ان کو بھی ہم نے ریکنائز کیا میرے لئے تو بڑا خوشی کی بات ایک اچھا بڑا ٹیچر ہلا رہی ہے تب میری علی بھائی سے ملاقات ہوئی تھی اور علی بھائی کو جب وقت میں دیکھتا ہے اور آج میں دیکھتا ہوں he has excelled a lot in life. he works very hard he is very dedicated attach رہتا ہے اپنی team کے ساتھ ہمارے ساتھ attach تھا چھے کچھ بھی ہو کچھ بھی وہ segment ہو یا کچھ بھی organis44 کچھ بھی ہو he stays attached with everyone which is amazing and I think the Mayman TV it's creating a huge buzz within the میمن ٹی وی اس لیول کا نہیں ہے جس کو اتنے سارے لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں تو ایک ماس لوگوں کو پہنچ رہی ہے اور یہ میڈیا کا دور ہے ناظرین کہا جیسے بیلال نے کی میڈیا کا دور ہے اس میں میڈیا کو ایک اپنا رول جو اس کا ستون کا جا سکتا ہے اس کو اپنا رول بھی پلی کرنا ہے جو پوری کوشش کرتا ہے کہ میمن ٹی وی کے وہ اس پر قائم رہے ہیں ناظرین اکرام آج کے اس نوجوان سے گفتگو کر کے ہمارا دل باغ باغ ہوا ہے اور نو ڈاؤٹ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ہماری سوسائیٹی کا اور خاص طور پر میں میمن کمیٹی کا بات کروں بڑا ویبرنٹ فیوچر ہے آگے آنے والے دنوں میں اور جب ایسے لوگ ایجوکیشن کے بڑھاوے کے لیے اسے پروموٹ کرنے کے لیے آگے آئیں گے اور اپنے ان ایکسپرٹیز کو جو انہوں نے دنیا سے سیکھی ہے وہ یہاں امپلیمنٹ کریں گے خیال ہے آگے آنے والے دنوں میں ہم کئی ایسے نوجوان بلال میمن پیدا کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ بلال ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ سے کسی نے کسی انداز میں فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ ایسا سیگمنٹ شروع کریں ہمارے اسی وساطت سے میمنٹی کی وساطت سے کہ وہ آگے تک جائے گے انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین کرام رحمت ہے میمان کے یہ سیگمنٹ اب اپنے اختتام کو پہنچا ہے لیکن ہمارے ساتھ جب محترم جناب حافظ تحیش حاشمی صاحب موجود ہوں اور ہم اسے کچھ سنے بینا اس پرگرام کا اختتام کریں ممکن نہیں ہوتا تھا سر اسی روپہ جیسا آغاز ہوا تھا ایسا اختتام فرما دیجئے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو چوڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو چوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو چوڑ دے آسمہ گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا ایک نیا چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب ہاں اگر سامنے ہوتا بھی تو سجدہ کرتا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو چوڑ دے وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو چوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے اور جو علی کی اثر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آپ تاب کو موڑ دے انہیں اختیار دیا گیا چھپے آپ تاب کو موڑ دے لکھو نازش لکھو نازش ان کا یہ بوجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لوا بے پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے رب کے مہمان تجھ سے بچش کا ہے سامان ماں ہے رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا موسیقی